تیک ٹی وی اپڈیتس یو اباؤت کورونا سیچویشن این کانیدا اور اراؤنڈ دگلوپ دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان لیائید اینڈ دن او دو انلی ایڈ تیک ٹی وی کنیڈین صوبه انتیریو میں امرجنسی قولین کے نفاظ میں مارچ دوہزار بائیس تک توسی ہنگام حکمات کے میاد یکم دسمبر کو ختم ہونے والی تھی وہ کام کا کہنا ہے کہ فیصلہ عوام کی مفاد میں کیا گیا ہے حکومت کے پاس مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کیا منصوبہ ہے عوام کا کانیڈین حکومت سے تفصیلات منظر عام پر لانے کا مطالبہ کاروباری حلقوں نے حکومتی وادو کا خیر مقدم کیا ہے کانیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی تعداد 17,77814 تک جا پہنچی علاقتیں 29,600 ہو گئیں امریکہ میں سیاہ فارم نوجوان کی حلاقت کے مقدمے میں تین سفید فارم ملزمان کا سروار قرار ملزمان کو اگلے سال فروری میں مقدمے کی اگلی سماعت میں سزا سنائی جائے گی سیاہ فارم نوجوان کو غیر مسلح حالت میں سڑک پر گولی مار دی گئی تھی کورونا وارث کے دوران لاکھوں لوگ ہمارے بیچ نہ رہے امریکی خاتون اول کا کہنا ہے کہ اس سال تھینکس گیونگ ہمارے دکھی دلوں پر مرہم رکھے گا کہ کھانا محبت کا اصحار ہے دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد 26 کروڑ 4 لاکھ 92,888 تک جا پہنچی موزی وارث امواد 52,2456 ہو گئیں 23 کروڑ 54 لاکھ 11,561 کروڑا مریض یہ اتیا ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ری اوپننگ اونٹیریو ایکٹ کے تحت تمام ہنگامی حکمات کو مارش دوہزار بائیس تک برقرار رکھنے کے لیے حکومت کی اختیارات میں توسی کر دی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹیریو حکومت کے ترجمان کے مطابق اونٹیریو میں ایمرجنسی قوانین کے نفاس کی مدد کے اختیارات میں مارش دوہزار بائیس تک توسی کر دی گئی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اب یہ اختیارات آنے والے موسم سرما میں بھی استعمال کیے جا سکیں گے اس سے پہلے جو قانون سازی عمل میں آئی تھی اس کے مطابق ان اختیارات کی مدد یکم دسمبر دوہزار اکیس کو ختم ہو رہی ہے نئے اختیارات کی قراردات قانونی مشیر سلویا جانس نے پیش کی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ری اوپننگ اونٹیریو ایکٹ کے تحت تمام ہنگامی احکامات کو مارچ دوہزار بائیس تک برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے اختیارات میں توسی کر دی ہے ہنگامی احکامات جن کی میاد ایک دسمبر کو ختم ہونے والی تھی منگل کو کوئنس پارک میں سالسٹر جنرل سلویا جانس کی طرف سے ایک تحریک منظور ہونے کے بعد ان میں توسی دی گئی جانس کے ایک ترجمان نے ایک ٹی وی نیوز چینل کو بتایا کہ ہنگامی اختیارات کی توسی مارچ تک باقی تمام کوویڈ نائنٹین پابندیوں کو ہٹانے کے حکومت کے منصوبے کے مطابق ہے ر او اے میں توسیق یہ بغیر اس وقت موجودہ سہت عامہ کے تمام اقدامات ایک دسمبر کو ختم ہو چکے ہوں گے ری اوپننگ ایکٹ کے تحت پلحال 28 احکامات نافذل عمل ہیں بشمول ویکسینیشن سسٹم کا ثبوت ر او اے حکومت کو عوام اجتماعات کاروبار کی بندش اور اسپتانوں یا طویل مدتی نگہ داشت کے گھروں میں پھیلنے کے انتظام کے قوانین پر عمل درامت شامل ہے اس ماہ کے شروع میں آنٹیریو نے کوویڈ نائنٹین کیسز میں اضافے کی وجہ سے دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے اگلے مرحلے کو روک دیا کینیڈین حکومت پر کورونا وارس اور مہنگائی پر قابو پانے کے منصوبے کی تفصیل بتانے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے جس کا انتقابات کی تقریروں میں وعدہ کیا گیا تھا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈین حکومت پر کوویڈ نائنٹین اور مہنگائی پر قابو پانے کی منصوبے کی تفصیل بتانے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے جس کا انتقابات کی تقریروں میں وعدہ کیا گیا تھا تقف نشینی کی تقریر جس میں اپنے تیسرے منڈیٹ کے لیے لبرلز کی ترجیحات کا تائین کیا کہا گیا کہ مہنگائی کے خدشات ملک کی معاشی کارکردگی کے باوجود اندون ملک سمیت دنیا بھر کے ممالک کو متاثر کر رہے ہیں تقریر کے مطن میں ضروریات زندگی کی بڑھتی ہوئی لاغت پر قابو پانے کی بات کی گئی کاروباری حلقوں نے حکومت کے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور کاروباری سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے وعدے زیادہ لچکدار پائیدار اور مسابقتی معیشت کی تعمیر کے وعدے کا خیر مقدم کیا کچھ کاروباری حلقوں کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں مزید تفصیلات کی امید رکھتے ہیں پھر بھی تقریر توقعات کے لحاظ سے اس سطح سے کم ہو رہی ہے جو کاروباری گروپس اور اپوزیشن جماعتیں مہنگائی کے سبب عوام کی بیچینی کو دور کرنے کے لیے چاہ رہی تھی کاروباری گروپوں نے سپلائی چین کی رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد کے منصوبے کے لیے تقریر کی طرف بھی دیکھا اور ان خدشات پر سو بلین ڈالر کے مہارک منصوبے پر بریک لگانے کے لیے کہ بہت زیادہ خرچ مہنگائی کو بڑھاوا اور معاشی بحالی میں رکاوٹ بن سکتا ہے انڈی پی لیڈر جگمیت سنگھ نے کہا کہ ان کے پارٹی کسی ایسے بلکی حمایت نہیں کرے گی جس میں کارکنوں کی مدد میں کٹوتی ہو جبکہ بلوک کیوبکویس لیڈر یوئیس فرانسکس بلانچے نے ان کی حمایت کا اشارہ دیا کیونکہ اس اقدام سے ثقافتی شعبے میں کارکنوں کو مدد مل سکتی ہے سالانہ مہنگائی کی شرح اکتوبر میں 18 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جس میں روز مر رہا اشیاء سرپ سے لے کر پیٹرول اور ہاؤسنگ تک کے شعبے شامل تھے قیمتوں میں اضافے سے پوری دنیا میں سپلائی چینز بند ہو جاتی ہیں جو اشیاء کی بڑھتی ہوئی سارفین کی مانگ کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہیں کینیڈا میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیکس صوبہ میں ہوئی ہیں صوبہ میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ بیالیس ہزار دو سو چھالیس ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو چودہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار چھے سو ہو گئیں ملک بھر میں سترہ لاکھ پچھس ہزار ایک سو ایک سے زائد مریض سہتیاق ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ چودہ ہزار دو سو ستر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار نا سو پچھاسی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ بیالیس ہزار دو سو چھالیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار پانس سو اکتر تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ تین تیس ہزار آٹھ سو سنتالیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار دو سو بتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سولہ ہزار سات سو اٹھاون ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار تین سو سولہ ہے امریکہ میں جیوری نے سیاہ فارم نوجوان احمود آربری کی ہلاکت کے مقدمے میں تین سفید فارم ملزمان کو قصور وار قرار دے دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں امریکی شہر برنسوک میں جیوری نے سیاہ فارم نوجوان احمود آربری کی ہلاکت کے مقدمے میں تین سفید فارم ملزمان کو قصور وار قرار دے دیا جیوری نے دس گھنٹے تک آپس میں صلح مشورہ کیا جس کے بعد صفیت فارم ملزمان کو قصور وار قرار دے دیا گیا تینوں ملزمان کو اگلے سال فروری میں مقدمے کی اگلی سامات میں صدا سنائی جائے گی فروری دوہزار بیس میں سیاہ فارم نوجوان کو غیر مسلح حالت میں سڑک پر گولی مار دی گئی تھی قتل کی ویڈیو لیک ہونے کے بعد آربری کے حق میں احتجاجی مظہرے ہوئے تھے صدر جو بائیڈن نے کیس میں ججز کا فیصلہ سننے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ آربری کا قتل اس بات کی پریشان کن یاد دہانی ہے کہ امریکہ میں نسلی انصاف حاصل کرنے کے لئے کتنا کام کرنا ابھی باقی ہے بائیڈن نے کہا کہ ملزمان کے قصور وار ثابت ہونے سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ ہمارا عدالت نظام اپنا کام کر رہا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہمیں اپنے مشترک اور یقصہ مستقبل پر کام کرنا ہوگا جہاں کسی کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ اسے اپنی رنگت کی بنا پر تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے کہا ہے کہ کھانا محبت کا اظہار ہے اور اس سال تھینکس گیونگ ہمارے دکھی دلوں پر مرہم رکھے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے کہا ہے کہ کھانا محبت کا اظہار ہے اور اس سال تھینکس گیونگ ہمارے دکھی دلوں پر مرہم رکھے گا اس سال صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن تھانکس کیونگ امریکی ریاست میسا چوسیٹس کے جزیرے نوٹ کیٹ میں منا رہے ہیں جو انیس سو پچھتر سے ان کی خاندانی روایت رہی ہے جل بائیڈن نے کہا ہے کہ کھانا محبت کا اظہار ہے اور اس سال تھانکس کیونگ ہمارے دکھی دلوں پر مرہم رکھے گا کرونا وائرس کی وبا کے دوران لاکھوں لوگ اب دنیا میں نہیں صدر جو بائیڈن نے تھانکس کیونگ پر قوم کے نام اپنے پیغام میں انہی لوگوں کو یاد رکھنے پر زور دیا اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ لوگ جن کے کھانے کی میس پر آج کوئی کرسی کسی کے جانے کے باعث خالی ہے جاننے کے قوم ان کے ساتھ ہے امریکہ میں ہر سال نومبر کی آخری جمعہ رات کو شکرانے کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے اور اسے تھانکس کیونگ کہا جاتا ہے اس دن کی خاص روایات میں ملک بھر سے افراد خانہ کا ایک گھر میں جمع ہونا اور پھر ایک ساتھ کھانا کھانا شامل ہے اس کھانے کی بھی ایک روایت ہے اور اس میں ٹرکی نامی پرندہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے جسے روزٹ کرنے کا خاص احتمام کیا جاتا ہے امریکہ میں تھانکس کیونگ کا تہوار اپنے عزیزوں اور پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے ہوای اڈوں اور سڑکوں پر مسلسل رش بڑھ رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موسم اسی طرح سازگار رہا تو آنے والے چند دنوں میں مزید لاکھوں امریکی تیاروں میں سوار ہو کر فیزاؤں کا لط اٹھا رہے ہوں گے اور اپنے پیاروں سے ملنے کی خوشی میں اپنی گاڑیوں میں شاراہوں پر رمہ دمہ نظر آئیں گے کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ اٹھانوے ہزار پانس سو اکاون افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھبیس کروڑ چار لاکھ پانوے ہزار آٹھ سو اٹھاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امباد باون لاکھ دو ہزار چار سو چھپن ہو گئی جبکہ تئیس کروڑ چوہن لاکھ گیارہ ہزار پانس سو اکسٹھ کرونا مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امباد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ اٹھانوے ہزار پانس سو اکاون افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ نواسی لاکھ نے نانوے ہزار سات سو سینٹس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ سرسٹھ ہزار چار سو اٹھ سٹھ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ پینٹالیس لاکھ پچپن ہزار چار سو اکرتس مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امباد پچھتر ہزار آٹھ سو چالیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز چھاسی لاکھ چھتر ہزار چھ سو انتالیس ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل نموات کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار تین سو چھتر ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ساٹھ لاکھ ستانوے ہزار چھ سو انتالیس ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں انسٹھویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل نموات آٹھ ہزار آٹھ سو انتیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انانچاس ہزار چھ سو اٹھارہ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی موسیقی